ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایڈی نے پوچھتاش کے بعد آم آدمی پارٹی کے سانسد سنجد سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے ایڈی نے شراب گھٹالا معاملے میں انہیں پوچھتاش کے لیے بلایا تھا جس کے بعد انہیں حراست ملیا گیا تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے سانسد سنجد سنگھ کی گرفتاری کر لی گئی ہے اس سے پہلے کہ اندری جانچ اجنسی نے آب سانسد کے گھر پر شاپے ماری کی تھی ایڈی نے انہیں پوچھتاش کے لیے بلایا گیا تھا اس کے بعد انہیں حراست ملیا گیا اور اب جانکاری مل رہی ہے کہ آخر کار ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے شراب گھٹالے کی چارٹ شیٹ میں سنجد سنگھ کا نام تھا ڈلی کے ڈپٹی سی اے مانیش سودیا بھی شراب نیتی میں گھٹالے کی ماملے میں گرفتار ہوئے ہیں اور اب آم آدمی پارٹی کے راجے سبھا سانسد سنجد سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے بدوار کو پرورتنے دیشالے نے ان کے گھر پر شاپے ماری کی تھی ان سے پوچھتاش کی جا رہی تھی انہیں حراست میں لیا گیا تھا اور اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنجد سنگھ تائیوان روانہ ہونے والے تھے لیکن سرکار نے انہیں راجنیتک منظوری جاری نہیں کی اس لیے وہ اُڑان بھی نہیں بھڑ سکے اور آج ان کی گرفتاری ہو گئی ہے شراب نیتی میں گھٹالے کے ماملے میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے گرفتار ہوئے تھے اور اب آم آدمی پارٹی کے راجن سبھہ سانسد سنجد سنگھ کی بھی گرفتاری کر لی گئی ہے ایڈی نے اپنی چارٹ شیٹ میں آروپ لگایا تھا کہ شراب گھٹالے کے آروپی ویفسائی دینیشہ روڑا نے ڈلی کے مکہ منتری اربین کجریوال سے ان کے آواز پر ملاقات کی تھی اور اس بیٹھک میں سنجد سنگھ بھی موجود تھے اور اس لیے چارٹ شیٹ میں سنجد سنگھ کا بھی نام دائر کیا گیا تھا اور آج سنجد سنگھ کی گرفتاری کر لی گئی ہے